اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَا خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ شروع اس رحمان پروردگار کے نام سے جس نے انسانوں کو کمال تک پہنچانے کیلئے علم و معرفت حاصل کرنے کی توانائیوں سے نوازا جیسے کہ آپ لوگ مستحضر ہیں ہمارے انسیشنز کا جو ٹاپک چل رہا ہے تو گزشتہ جلسے میں کچھ عرائز آپ لوگ کے گوش گزار کی گئی کہ انسانی کمال سے مراد کیا ہے پرفیکشن کے بہت ہی انکلیوزف سے میننگ اور کنسپٹس تھے جن میں سے مختصر یوں عرض کر دیا جائے کہ جسمانی طور پر فیزیکل باڈیز میں ایک پرفیکشن کا کنسپٹ پایا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی میٹیریل باڈی کا گروتھ کرنا پرفیکشن کا یہ معنی مختلف موجودات میں پایا جاتا ہے انیملز میں حتی پلانٹس میں اور انسانی باڈی بھی ہیومن باڈی بھی اسی طرح گروتھ کرتی ہوئی اپنے خاص لیول تک پہنچتی ہے دوسرا کنسپٹ جو پرفیکشن کا بیان کیا گیا وہ تھا گولز اور آپ کے ایمز کو اچیو کرنا جو اہداف اور مقاصد انسان اپنی زندگی میں تیہ کرتا ہے جب تک ان مقاصد کو پا نہ لے اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں مانتا اور یہ دو معنی انسان کی اس ورڈلی لائف سے ریلیٹڈ تھے مربوط تھے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی باڈی گروتھ کرتی ہے اسی دنیا میں رہتے ہوئے کچھ گولز اس نے اپنے خود اپنائے ہوتے ہیں انتخاب کی ہوتے ہیں اور ان گولز کو ہی اچیو کرنے کو ہی اپنا کمال مانتا ہے لیکن انسانی وجود کی حقیقت کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس ہیومن بیئنگ کے بارے میں فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ جب ہم نے آدم کا مجسمہ پیکر تیار کر لیا اور اس میں میں نے روح پھو کی فَقَعُوا لَهُ سَاجدِينَ تو تمام ملائکہ اس کائنات کی تمام روحانی طاقتیں آدم کے سامنے سجداریز ہو گئیں انسان کی اس بود کو دیکھا جائے انسانی وجود کے اس لیول کو دیکھا جائے تو وہاں پہ پرفیکشن کا ہم نے جدا ڈیفرنٹ کنسپٹ دیا تھا اس کا مانا کیا تھا وہ یہ تھی کہ جب انسان اپنے وجود میں پائی جانے والی ایبیلیٹیز کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے تو یہ اس کا انسانی کمال کہلاتے ہیں یہاں تک بات ہم نے گزشتا سیشن میں شوڑی تھی کہ انسان کا کمال یعنی اس کی روحانیت کا کمال انسان کی روحانیت پختہ ہوتی جالی جائے تو اپنی اسی پختگی کے بل بوتے پر انسان اس کائنات میں اپنی ذات کی نسبت اپنے متعلقہ انسانوں کی نسبت اور تمام انوہ اقسام کے رشتداروں کی نسبت خاص بےہیو اپناتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کلن یعملو علا شاکلتی ہر انسان اپنے وجودی سٹرکچر کی بنا پر اعمال انجام دیتا ہے کیسا عمل کرنے ہے کیسا بیہیو کرنے ہے کسی کے ساتھ کیسا ٹریٹ کرنے ہے اسی طرح انسان کسی کے ساتھ ٹریٹ یا بیہیو کرے گا جیسے اس کی اپنی پرسنیلٹی ہے جیسا اس کا شاکلہ اور اس کی نیچر کا سٹرکچر بن چکا ہے تو یہاں سے ہم اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں پس انسان کے وجود کے روحانی بود اور نشعت کو دیکھتے ہوئے ایک پرفیکشن کا میننگ ہے اپنے روحانی کمالات کو اجاگر کرنا جو اللہ تبارک و تعالی نے کمالات صرف ایبیلٹیز کی شکل میں ہمارے وجود میں رکھی ہیں ان اپنی ایبیلٹیز کو اجاگر کرنا اور ان کو نکھارنا واضح کرنا تاکہ انسان اپنی انسانیت میں کامل ہو سکے انسان کا وجود مین جو طاقت ہے انسان کے وجود میں وہ اس کی روح ہے اگر روح نہ ہو نہ انسان کی زندگی ہے نہ اس کا کوئی نالج کا کنسپٹ آتا ہے نہ ہی کوئی پاور آتی ہے انسان کی روح کی وجہ سے انسان زندہ کہلاتا ہے حرکت کرتا ہے اپنے مختلف ارادوں کو تصور کر کے اپنے ارادوں کے مطابق عملی اقدامات انجام دیتا ہے پس مین انسان کی وجود کی جو پاور ہے وہ روح ہے سول ہے اس کی سپیرٹ ہے اس سپیرٹویلٹی کو کیسے پرفیکٹ کرنا ہوتا ہے ہم لوگوں نے ایبیلٹیز کا تعلق آپ کی اور میری میٹیریل باڈی کے ساتھ ہے جب تک میٹر میں ہم لوگ رہ رہے ہیں تب تک ایبیلٹیز اور پاسیبیلٹیز ہمارے پاس پائی جاتی ہیں انہی ایبیلٹیز کو امپروف کرنے سے بوسٹ کرنے سے ہماری روح پختہ ہوتی چلی جاتی ہے روح کی پختگی کی مثال آپ یوں لیں یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی اس کا خاص کر دیندار انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ روح ہے یا نہیں ہے بعض میٹریلسٹ ہیں بعض ایسے پوزیٹیویسٹ یا میٹریلسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان کے وجود میں روح نامی کوئی چیز نہیں ہے جسٹ دا سیلز آف یور برین آپ کے مغز میں کچھ سیلز ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں اور ان سیلز کے شعور کو آپ کیا کہتے ہیں روح کہتے ہیں یا سپیرٹ آپ کہتے ہیں میٹریلسٹوں کا یہ کہنا ہے میٹریلسٹوں کا اور فیزیکلسٹوں کا جو صرف اور صرف اس کائنات کو اور انسان کے وجود کی تمام حقیقت کو صرف میٹر مانتے ہیں وہ روح کے قائل نہیں ہے لیکن لیکن جو بھی انسان کسی دین کا پیروکار ہو کسی دین کا پیروکار ہو چاہے وہ ڈیوائن ریلیجن ہو چاہے ہیومن ریلیجن آسمانی دین کا ماننے والا ہو یا زمینی دین کا زمینی عدیان کون سے ہیں جیسے آپ کہیں چائنہ میں ایک عزم ہے کنفسیوس کے نام سے کنفسیوس ایک فلسور تھا اپنے زمانے کا اس کی کچھ پیروکار آگئے جیسے بدھ مت اینڈیا میں یہ جین مت یہ زمینی لوگ ہیں ان کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم لوگ آسمان سے وہی لینے والے تھے کوئی دعویٰ نہیں ہے ان کا صرف جوگی تھے کچھ مرتاز تھے ریاضتیں کرنے والے مشقت کرنے والے اور انہوں نے اپنے میڈیٹیشنز میں اس حقیقت کو پایا ہے کہ انسان کے وجود میں ایک روحانی پہلو پایا جاتا ہے جیسے سپیرچویلٹی آپ کہتے ہیں معنویت کہتے ہیں آپ کی ہماری دینی زبان نورانیت کہ انسان کے وجود میں ایک خاکی پہلو ہے خاکی انصر ہے خاکی ایلیمنٹ ہے اور ایک ڈیوائن ہے نورانی ہے اس نورانیت کا نام ہے آپ کی روح روح کو کیسے کمال تک لے جانا ہے اپنی روح کو ہم کمال کے زاویے میں دیکھنا چاہیں تو ہماری روح کے پہلے پہلے اثرات ہمارے وجود پر نشانیوں میں آتے ہیں جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی روح سے آپ کا مواجہہ نہیں ہوتا آپ اس کی روح کو فیس نہیں کرتے ایک بچے کی زندہ بارڈی کو آپ فیس کرتے ہیں جب بچہ اپنی نوجوانی میں جاتے ہیں تو اپنی جوانی میں آ کر وہ اپنی خواہشات کی طوفان آپ کو دکھاتے ہیں بچے نوجوان کا گھر والوں کے سامنے بگڑ جانا اپنی نئی نئی آرزوں کے پیچھے ولولا انگیز دور پر پیچھے جانا کہ میں اپنی خواہشات پوری کرلوں روح آپ کو نہ نظر آتی ہے نہ مجھے نظر آتی ہے اس دنیا میں روح کے صرف اثرات نظر آتے ہیں دنیا میں روح کے صرف آثار سائنز ہم دیکھتے ہیں اور ان سائنز کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سائنز میٹیریل بارڈی سے ریلیٹ نہیں کرتے یہ جو سائنز ہم دیکھ رہے ہیں شعور جیسا کانشیسنیس نالج آپ کہیں پاور کہیں یہ چیزیں میٹیریل بارڈی سے ریلیٹ نہیں کرتی جب یہ میٹیریل نہیں ہو سکتی فیزیکل ورلڈ سے متعلق نہیں ہے تو ضرور ان کا ناتہ کسی عالم غیب سے ہے غیبی طاقت سے ہے اس کو ہم کہتے ہیں روح انسان کے وجود کو آپ دیکھیں تو اس کے چار مرالے ہیں انسان کے وجود کے چار لیولز ہیں چار ڈگریز پہ انسان کا وجود پھیلا ہوتے ہیں اس کو میں مثال سے آپ کے لئے واضح کروں کہ اگر آپ کسی سمندر پہ گئے ہوں اوشن پہ دریا پہ یا ریور پہ جدر بھی آپ سیر کے لئے کبھی جاتے ہیں تفریق کے لئے جاتے ہیں مقصد آپ کو ہوتا ہے اس سمندر تک پہنچنا لیکن سمندر کو آپ جب وزٹ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے کون سی چیز آپ فیس کرتے ہیں سمندر پہ آپ جا رہے ہیں سمندر کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ کو رتوبت نظر بھی نہ ہے لیکن جو چیز آپ پہلے پہلے قدم پہ اچیو کرتے ہیں پہنچتے ہیں اس پہ وہ اس سمندر کی طریقہ رتوبت ہے اس پانے کی موجوں سے جہاں سے جو رتوبت سمندر کے کنارے بنتی ہے آپ نے پہلے اسی فیس کرنے اس رتوبت کے بعد آتا ہے مرلہ اس سمندر کے ساتھ آپ کے فیس کرنے کا امواج کا ویوز کا اتنی خطرناک امواج ہوتی ہیں کہ ان میں صرف تلاتم ہوتا ہے تھپیڑے مار رہی ہوتی ہیں یہ آپ کا دوسرا مواجہ ہے سمندر کے ساتھ یہ دوسری نشانی ہے اس سمندر کی پس سمندر کی پہلے پہلے نشانی ہے اس کی رتوبت دوسرا آپ کا مواجہ ہے اس کی لہروں کے ساتھ امواج کے ساتھ اور اگر امواج سے آپ آگے کچھ جھانکیں سمندر کی تہہ میں تھوڑا سا جائیں ڈیپ میں جائیں تو وہاں پھر تلاتم نہیں ہے وہاں پر امواج کا ٹکراؤ نہیں ہے اگر سمندر کی کچھ ڈیپ میں آپ جاتے ہیں امواج سے نیچے تو وہاں ڈیپ میں جا کر لائف شروع ہوتی ہے زندگی ڈیپ سے شروع ہوتی ہے جا کر اور اگر بالکل سمندر کی آخری تہہ میں چلے جائیں تو وہاں زندگی کے ساتھ ہیرے جواہی رات کا بھی تصور پایا جاتے ہیں ہیرے جواہی رات سمندر کی موجوں میں نہیں ہوتے سمندر کی درمیانی سطح میں نہیں ہوتے کیمتی چیز ہمیشہ سمندر کی تہہ میں ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے بالکل ڈیپ میں آپ چلے جاتے ہیں بالکل سمندر کی مثال کو جیسے چار لیول میں آپ دیکھ رہے ہیں یہی چار لیول انسان کے اپنی زندگی میں جو سمندر کی رتوبت ہے وہ ہمارے وجود میں روح کی وجہ سے آنے والی نشو نومہ ہے جیسے سمندر کی رتوبت نشانی ہے اس سمندر کے پانی کی امواج کی ویوز کی اسی طرح ہمارے روح کی نشانی ہے ہمارے جسم کا پھلنا پھولنا ہمارے جسم کا صحت مند رہنا ہمارے جسم کا اپنی شادابی اور تراوت اور نشات میں رہنا یہ ایک نشانی ہے روح کیلئے دوسرا مرلہ جیسے سمندر کی امواج کہے تھپیڑے مارتی لہرے ہیں بہت ہی ٹرولنٹس وہاں پہ فضاء قائم ہوتی ہے جس میں کوئی سکون نہیں ہوتا اس طرح کا انسان کے وجود کا دوسرا حصہ ہے اس کی خواہشات کا جسے بولتے ہیں نفسانیت نفس کا نفس آپ نے سنے ہیں نفس 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 کا جو آپ کے پاس انسان کے وجود میں جو کریکٹر ہے نفس کا یہی نفس ابھارتا ہے کچھ حاصل کرنے کے لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا نفس برائی کی طرف مجھے وعدار کر رہے ابھار رہے انکرج کر رہے کہ یہ کام کرو نفس کا یہ کام ہے نفس کیا کرتے ہیں سولت لہم انفس ہم کہ جب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کوئے میں پھینک دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے نفس نے اس کام کو اچھا کر کے پیش کیا سولت لہم انفس یہی نفس اگر انسان کا وجدان سالم ہو تو وہاں پہ برائی کے بعد نفس انسان کو ملامت کرتے ہیں لوواما جسے بولتے آپ اور اگر انسان کے اعمال ڈیڈز اور بیہیو جس پہ آپ کو نفس وعدار کر رہا ہے اللہ کے حکم اور انسانی وجدان کے مطابق ہو تو وہاں پہ نفس پورے اتمنان اور ارامش کے ساتھ ہوتا ہے یہ نفس کے کام ہیں چار کام ہے آپ کے وجود میں نفس جب نفس امارہ بن رہا ہو ابھار رہا ہو برائیوں پہ یا نفس برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کر رہا ہو اس مقام پر نفس کی خواہشات صرف سمندر کی ٹکراتی موجوں کی طرح ہے سمندر کی اپنی موجوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی سمندر کی موجوں میں کوئی پائیداری نہیں ہوتی بس ایک موج آتی ہے دوسری جاتی ہے اس کا اپنا کوئی وجود باقی رہنے والا اسی طرح انسان کی خواہشات ہیں اسی طرح انسان کی خواہشات ہیں انسان کی خواہشات کا تلاتم کبھی غصے کے عالم میں آگ کی شولے کی طرح بھڑک کر آرہ ہے کبھی وہ ہی انسان کی خواہشات کہیں جنون کی حد تک محبت دکھا رہی ہیں کبھی وہی خواہشات کہیں انتقام لینے کے چکر میں کبھی وہی خواہشات کہیں حسد بن کے چنگاریاں جو انسان کے وجود کو اندر سے جلاتی ہیں مگر ان خواہشات کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے ان میں کوئی پائداری نہیں ہے جس طرح سمندر خواہشات کا مالک ہوتے ایک طرح کی خواہشات انسان کے پاس نہیں ہوتی بچپنے میں خواہشات کوئی شہر ہیں نوجوانی میں خواہشات آ رہے ہیں جوان ہو جائے آپ کی خواہشات آ رہے ہیں جب بڑھا پہ کوئی جائے انسان تو وہاں پہ خواہشات انسان کی ڈیزائز بلکل ڈیفرینٹ میں آ کر بدلتے رہتے ہیں خزا میں کچھ ہوا ہے بہار میں کچھ ہوا ہے سردیوں میں کچھ ہے گرمیوں میں اپنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے حالات کے بدلنے سے ہوایں بدلتی رہتی ہیں انسان کی عمر کے لحظات بدلنے سے خواہشات بدلتی رہتی ہیں کوئی ان میں پائداری نہیں ہے یہ دوسرا مرلہ ہے انسان کے وجود اسی انسان کے وجود میں تیسرا مرلہ آتا ہے وہ جو آپ فرض کریں کہ سمندر کی تھپیڑے مارتی موجوں کے ڈیپ میں جائیں تو وہاں زندگی ہوتی ہے اسی طرح انسان کی جسمانیت یعنی نشو نما گروت کے پیچھے نفسانیت ہم انسان بن کر آئے ہیں چونکہ رب العالمین نے ریشنیلٹی دے کر بھیجی آپ کو انٹیلیکچل پاور دے کر بھیجی ہے اس انٹیلیکچل پاور کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہاں سے انسانیت شروع ہوتی ہے انسانی زندگی کی جو دہلیز آپ کہیں دہلیز جیسے آپ کہیں کہ ہم اس زندگی کے مراحل کو عبور کر کی اوپر جانا چاہتے ہیں اس انسانی زندگی کی دہلیز کا پہلا زینہ پہلی سیڑھی اور پہلے سٹیپ کیا ہے اقلانیت ہے چونکہ نفسانیت کی جب حد تک ہم تھے خواہشات میں جب ہمارے پرپسس سارے کیا تھے نفس سے متعلق تھے ان پرپسس میں ہم اور انیمالز بلکل سیم ہیں آئیڈنٹیکل ہیں ایک جیسے اسی لیے جب خواہشات کے مرحلے پر انسان کے نفس کو دیکھا جا رہا ہو تو کہتے ہیں یہ نفس حیوانی کا مالک ہے انیمال سول یعنی وہی اور وہ خواہشات اور وہ شہوات جو حیوان میں تھی اس نفس کے مرحلے پر انسان کے پاس سیو ہیں محفوظ ہیں لیکن جب انسان انسان بننا چاہتے ہے اس کی پہلی دہلیز اس کے سفر کیا پہلا زینہ اور پہلا سٹیپ اس کا اقلانیت کا ریشنیلٹی اور جتنی ریشنیلٹی کی طرف انسان جاتا ہے اتنا اتنا انسانیت میں کمال آتا ہے یہ آگے جا کے انشاءاللہ پھر بڑھتے ہیں اس کی طاقت کیا اس تاقل کی طاقت کی طاقت کیا ہے لیکن یہ ریشنیلٹی انٹیلیکشل پاور یہ روحانیت کا پہلا پہلا اصلی اور خالص معنی ہے جیسے آپ سمندر کی موجوں کے نیچے دیپ میں جاتے ہیں تو وہاں زندگی شروع ہوتی ہے اسی طرح خیشات نفس کے نیچے جا کر زندگی اس تاقل سے ہوتی ہوئی قلب تک پہنچے جب انسان کی اپنی سوچ بچار انسان کو میڈیٹیشن پہ مجبور کر دے جب انسان باہر کی دنیا سے نالج اکٹھا کرتے کرتے اندر جھانکنا شروع کر دے کہ میری ذات میں کون سے اسرار اور خزانے چھپی ہیں کہ جس میں جا کر انسان بہت سے حقائق سے جا کر رو برو ہوتا ہے ایسے حقائق جن کو نہ آنکھیں دیکھتی ہیں نہ کان سنتے ہیں ایسے حقائق جو انسان کی غور و فکر میں بلکل نہیں آسکتے اسی لئے شاید آپ نے کبھی سنا ہو صوفیاء سے یا عالم اقبال کا نظم بھی ہے اس پہ اب مجھے شیر دقیقا یاد نہیں ہوگا لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک دن عقل اور دل کا منظرہ ہوگا عقل نے کہا میں افضل ہوں دل نے کہا میں افضل ہوں عقل نے کہا میں ہر بھولے بھٹکے کی رہنمائی کرتا ہوں دل نے کہا میں بھولے بھٹکے کی منزل اور مقصود ہوں اس طرح کا ایک مناظرہ ہے آپ کو مل جائے گی یوٹیوب مل جائے گا اس کا کلپ آپ کو ویسے گوگل پہ بھی ریٹن میں آپ کو مل جائے گی اس میں یہ کہ عرفاء اور صفیاء عقل کو اتنی خاص اہمیت نہیں دیتے کیوں فارسی ایک شعر مشہور ہے پائے استدلالیان چوبین وہ بد ایک جمل ہے کہ جو استدلال کرتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں جو صرف عقل کی طاقت پر حقیقت کی خوج میں آنا چاہتے ہیں وہ اس لنگڑے کی معنی جس بغل میں اصا ہوتا ہے کیسے لنگڑا چلتا اس اصا کے ساتھ کہ ذرا جھٹکا لگا اور گر گیا اس کا سفر ادھورہ ہو جاتا ہے جو صوفیاء ہیں اولیاء خدا ہیں جو عرفاء ہیں عرفان و تصوف میں کام کرنے والے روحانی مراقبے اور میڈیٹیشن کرنے والے وہ عقل کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے لیکن لیکن ائم تاہرین کے سلام کے مکتب میں مذہب شیعہ میں عقل کو اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے جتنی انسان کے قلب کو اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ عقل میعارات اور کریٹیریاز آپ کے ہاتھ میں دیتی ہے عقل سے تیہ شدہ کریٹیریاز کے مطابق آپ اپنے بلیوز بناتے ہیں عقل کے میعارات کے الْعَقْلُ مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَان وَقْتُسِبَ بِهِ الْجِنَان عقل انسانی وجود کی وہ حقیقت ہے جس کے ذریعے رب العالمین کی عبادت ہوتی ہے عقل وہ کمال ہے انسان کا جو انسان کو جنت تک پہنچ جاتی ہے اور اسی عقل میں جتنا نکھار آتا چلا جاتا سفر تہہ کرتا ہے اور حقائق سے جا کر روح برو ہوتا ہے مگر عقل کو خود جو پختہ ہم نے کرنا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے انسان کے وجود میں تین کنیکشن ہے روح کے شاید پڑھاو کبھی یہ سنو انسان کے وجود میں روح کے تین کنیکشن ہے کہ جہاں پہ وہ روح بدن کے ساتھ متصل ہے اس کے ساتھ رابطے میں ہے جس کی وجہ سے بدن آپ کا زندہ کہلاتا ہے ایک روح کا ٹیچ ہے ہمارے جگر کے ساتھ جو خون بنا رہے خون بناتے ہے تو ہمارے بدن میں کیا ہوتی ہے نشنما بڑھتی ہے اور خون پورے وجود میں دوڑ کے ہر ہر عزو تک ضرور تو اس کی پوری کر رہا ہوتا ہے جگر لیور ایک کنیکشن روح کے ساتھ ہے اس کنیکشن میں روح کو آپ فلسک یا علم و نفس کی کتابوں میں کبھی نفسیات میں پڑھیں اسلامی سیکالوجی میں تو وہاں پر کہتے ہیں کہ انسان کی روح اس مقام پر بخاری کیلاتی ہے روح ایک سٹیم بنتی ہے اوپر باپ بنتی ہے اسے کیا کہتے ہیں بخاری کہ انسان کے لیور کے ساتھ روح کا سول کا وہاں سے ایسی طاقت اور انرجی ملتی ہے کہ آگے خون بننا شروع ہوتا ہے اور باپ کی طرح ایک انرجی پورے وجود میں پھیل جاتی ہے جس کی وجود اس کنیکشن کی بنا پر آپ بہت سی چیزوں کو اپنے پورے وجود کے ذریعے کیج کرتے ہیں ایسے ایسے حقائق کہ جن کا ذہن کے ساتھ کوئی تعلق نہ آتا نہیں ہوتا اگر آپ کہیں بیٹھے ہوں بہت ہی پریشان ہوں افسردگی میں ہوں ناومیدی میں ہوں کہ اچانک آپ کو غم ادھر آتا ہے یا پورے وجود کو گھیر لیتا ہے غم اور خوشی درد تکلیف آرام و سکون اور لذت یہ چیزیں انسان قلب سے اپنے حاصل کرتا ہے محسوس کرتا ہے لمس کرتا ہے اور جو چیزیں انسان اپنے قلب سے محسوس کرتا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتا جو چیزیں قلب سے انسان اپنے پورے وستی کے ساتھ محسوس کرتا ہے اس میں کوئی غلطی اور خطا ذہنیات میں غلطی ہو سکتی ہے ذہنیات میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن جس چیز کا تعلق آپ کے قلب کے ساتھ ہے اس میں کبھی غلطی نہیں ہوتی محبت اور نفرت کے احساسات کبھی انسان کے غلط نہیں ہوتے کہیں محبت ہے تو ہے نفرت ہے تو ہے دشمنی ہے تو پوری وجود میں انسان کے وہ دشمنی پھیل جاتی ہے ہاں بعد میں یہ انسانی وجود کو پروردگار نے طاقت دی ہے کہ جو کچھ ہمارے آپ کے وجود پر بیٹ رہا ہے اس کو آٹومیٹکلی ذہن بیا کر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے پہلے ایک حقیقت آپ اپنے قلب سے محسوس کرتے ہیں اور اس کے بعد میں ریفلیکشن جا کر مائنڈ بھی ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہے پس ایک کنیکشن ہے لیور کے ساتھ روح کا جیسے کہتے ہیں کہ روح بخاری دوسرا کنیکشن ہے قلب کے ساتھ روح کا یہاں پر آکے اس کو سپیرچویلٹی بولتے ہیں کہ کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں جن کوئی انسان اپنے قلب کے ذریعے محسوس کرتا ہے اور ان میں ذرہ غلطی نہیں ہو سکتی محبت اہل البیت علیہ السلام آپ نے کبھی کسی اہل البیت علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے لیکن جو عشق ہے قلب میں نبی اور آل نبی کا اس کو کی انکار نہیں کر سکتا ایمان اسی عشق کی بیس پر آرہا ہمارا چلتا آرہا ہے ہم اسی ایمان کے مطابق دینی زندگی بسر کر رہے ہیں ایک کنیکشن ہے سول کا ہمارے مائن کے ساتھ کہ جب ہماری روح اپنے ذہن کے تمام خلیوں کے ساتھ صحیح سے کنیکٹ ہو تو ہمارا ذہن روشن ہے آمادہ ہے ریڈی ہے نالج لینے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے بالکل تیار ہے کہیں پر بھی ان تین کنیکشن میں کوئی فالٹ آ جائے تو انسان کی مرگ قریب ہونے لگتی ہے موت کے قریب قدم بڑھاتا جا رہا ہوتا ہے لیور میں کوئی کمی آ جائے خون بنانے میں تو کہیں کہ اس بچے کی یا انسان کی باڈی کا خون پورا چینج کرتے رہیں لیکن یہ خاص لیمٹ در کریں گے دو مینے تین مینے سال لیکن سال کے بعد وہ رخصت ہو جائے گا قلب کے ساتھ کنیکشن ختم ہو روح کا گیا دماغ سے بھی ختم ہو تو دماغ اس سختے میں انسان گیا تین کنیکشن مین ہیں انسان کے وجود میں روح کے ایک کنیکشن لیور کے ساتھ کہ جہاں سے انسانی پوری باڈی کی نشو نما کا نظام چل رہا ہے خون بنتا جا رہا ہے پورے جسم میں پھیلتا جا رہا ہے ایک کنیکشن ہے قلب کے ساتھ ہرڈ کے ساتھ آپ کے کہ اس ہرڈ کے ذریعے سے جس طرح یہ خون کی پمپنگ کرتے ہیں اسی طرح ہمارے بہت سے حقائق کوئی سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور ایک کنیکشن ہے روح کا ہمارے مینڈ کے ساتھ کہ جس کے ذریعے ہم نالج لیتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں معرفت میں اضافہ کرتے ہیں جتنا جتنا ہمارے اس مینڈ کنیکشن میں طاقت بڑھتی جائے گی وہ پورے سسٹم کا جو آپ کی باڈی کا سسٹم ہے وہاں پہ انسانی مغز کا کنٹرول بڑھتا جائے گا اگر آپ کے ذین میں نالج محدود ہے لیمیٹڈ ہے تو اس ذین کی اس باڈی پر کوئی حکومت نہیں رہتی انسان کے وہ جو نفس کا نخائشات کا تلاتم انسان کے اندر اوبرتا ہے اگر ذین آپ کا مائنڈ سٹرانگ نہ ہو پاورفل نہ ہو تو خود اس مائنڈ کی حکومت نہیں رہتی اپنے پورے اس وجود پر آپ کہیں جی میں کسی کو غصے نہیں ہونا چاہتا مجھے اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہے لیکن جب آپ کے سامنے کوئی بےہدہ حرکت کر دے آپ کے غصے کو اور جذبہ دے ولولہ دے تو آپ غصے ہو جاتے ہیں یعنی کنٹرول نہیں کر پاتے مطلب کیا ہے مطلب ہے کہ اس میں طاقت تھوڑی تھی جو اس کے غصے کو کنٹرول نہیں کر پایا کبھی کسی خواہش کو کسی مقصد کو حاصل کرنا پڑا میبی اتنا وہ اہم تھا مقصد اور ڈیزائر حاصل کرنا کہ چند اور افراد کا سکون برباد کر بیٹھے اگر مائنڈ پاورفل ہے تو یہ کام مائنڈ انسان کو نہیں کرنے دے گا جتنا ذین طاقت میں ہوگا اتنا روح انسان کی پاورفل ہوگی ہمارے آئیم اے تحرین نے اور شیعہ فلوسفرز کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے اپنی سپیرچویلٹی کو پاورفل کرے اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی مچورٹی انٹیلیکچل پاور میں زیادہ کرے انکریزنگ نالج جتنا ہو سکتا ہے نالج بڑھائیں اپنا جتنا ہو سکتا ہے اپنی معرفت میں اضافہ کریں جیسے جیسے معرفت میں اضافہ ہوگا اتنی اتنی اپنی مینیجنگ پاور ہماری بڑھتی جائے گی کس کو مینیج کرنا سب سے پہلے اپنی اس چھوٹے سے وجود کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وجود سونپہ ہے کسی کمال تک پہنچنے کے لئے سب سے پہلے اسے مینیج کرنا اور جو شخص اپنے اس بارڈی کو مینیج کرنا سیکھ لیتا ہے وہ بہت سے مسئل کو بہت ہی آسانی اسے ہینڈل کر لیتے دیکھیں ہم نے بہت ہی ہمارے نظروں میں دنیا کے اعتبار سے بہت ہی ایک سمپل سی زندگی گزارنے والا لا غرصہ کمزور سے انسان ہو لیکن جب مشکلات میں گرتا ہے تو بہت ہی اچھ طریقے سے اسے سالو کر لیتے ہینڈل کر لیتے کیوں اس کی معرفت اتنی بڑی ہوتی ہے وہ اس کا ذہن اتنا سٹرانگ فل ہوتا ہے جتنا جتنا نالج بڑھتا جاتا ہے اتنا سپیرچالٹی مضبوط ہوتی جاتی ہے اب یہ ذہن کے اپنی اس کی طاقت کہاں تک بڑھا سکتے ہیں اسے کبھی اندازہ لگایا آپ نے کہاں تک یہ طاقت بڑھائی جا سکتی ہے اتنی اس میں طاقت ہے کہ پوری کہکشوں کو انسان کنٹرول کر سکتے ہیں آج کے سیکالوجسٹوں کا کہنا ہے کہ جو نروز اور سیلز آپ کے مغز میں کام کر رہے ہیں ان کی تعداد کا آپ اندازہ لگانا چاہیں تو تمام آسمان کی ستاروں سے کم نہیں ہے آسمانوں میں کہکشوں میں پھیلے ستارے سیارے عربوں کی تعداد میں ہیں اسی تعداد میں انسان کے ذہن کے اندر مائنڈ کے سیلز کام کر رہے ہیں نروز کام کر رہے ہیں اور جتنے زیادہ آپ کے نروز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اتنی اندر سے اس کے ٹارچنگ اور ان لائٹنگ بیشتر ہوتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے کتنا ہوگا آپ کیا فرض کرتے ہیں آپ کے پاس آج کل یہ سیل فون ہر بندے کے ہاتھ میں 64 جی بی کا 128 جی بی کا یہ کتنی جی بی کا کبھی سوچا ہے آپ نے آپ کی اس میموری میں بچپنے سے لے کر بڑھا پہ تک جن لوگوں نے عمر گزاری ہے کتنی ویڈیوز سیو ہیں کتنے مناظر سیو ہیں کتنی اس میں پکچرز ہیں کیا نہیں ہے اس ماغذ میں تو ابھی آپ نے اندازہ لگایا کتنی میموری اس کی اور نہ صرف یہ یہ نارمل ہے 2.5 ملین جی بی سوچ بھی نہیں سکتے آج کل جو ہمارے جوز میں عام طور پر لیپٹاپ آ رہے کتنے کار ہے ایک ٹیرابائٹ کیا دوک ہے دوک ہے اور یہ نہ ایک ٹو ٹیرابائٹ 2.5 ملین ٹیرابائٹ اس ماغذ کی میموری ہے اور نہ صرف اتنی ہے یہ نارمل ہے کہتے ہیں آج کے سیکلورس کہتے ہیں جو برین پر کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اور بڑھا ہی جا سکتی ہے جیسے ہمارے مولا علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا فرمانہ ہے اللہ محمد مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ایسا ظرف نہیں ہے کہ جب اس میں کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ بھر نہ جائے ایک خاص لیمٹ ہوتی ہے آپ اگر ایک جگ لیتے ہیں اس میں خاص مقدار میں پانی پھر بھر جائے گا وہ اگر ڈول آپ کے پاس بڑا سا اس میں بیشتر آئے گا گھڑے میں یا ٹینک جو بڑے ٹینک آ چکے ہیں ہوس بنے ہوتے ہیں لوگوں گھروں میں ٹینک وغیرہ اس میں ایک محدود لیمٹ ہوتی اس سے اوپر نہیں آتا ہر چیز دنیا میں جب کوئی ظرف بنتی ہے اس ظرف میں خاص گنجائش ہوتی ہے اس گنجائش پہ جا کے وہ ظرف بھر جاتا ہے پور ہو جاتا ہے اس کے آگے اس کی لیمٹ نہیں ہوتی اس گنجائش ہی نہیں ہوتی مگر امام فرماتے ہیں کہ علم کا ظرف ایسا ہے جتنا علم ڈالتے جاؤ ظرف بڑھتا جائے گا it's increaseable یہ جو ہے 2.5 ملین یہ بھی یہ اور بڑھ سکتی ہے یہ اور increaseable علم ایسی چیز ہے کہ جب آپ اپنی روح میں علم کی غزار ڈالتے ہیں وہ روح اور بڑھتی ہے وہ روح اور پھلتی پھولتی ہے جتنا علم بڑھتا جائے گا اس روح کی اپنی وسعتیں اور گنجائشیں آپ دیکھیں آج کا سینسدان ایک انسان کو قریب المرگ ہونے سے بچا لیتے ہیں انسان مرتا جا رہا ہے ہارٹ ایک ہوئے ہے ہارٹ ایک اسے بچا لیتے ہیں وال وغیرہ کنک کرتے ہیں جو سرجری کرتے ہیں علاج اپریشن میں بچا لیتے ہیں مرتے آدمی کو ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی زمانے میں سینس کا تصوری نہیں قرآن مجید فرماتے ہیں کہ وہ مردے کو قریب المرگ کو نہیں مرے کو مرے کو اٹھا لیتے ہیں کوڑ کے مریضوں کو شفاہ دیتے ہیں بغیر طب کے اپنی روح کی طاقت کے بناور یہ موجزات جو اہمہ تحرین علیہ السلام سے نقل ہوئے ہیں بعض اولیاء کی طرف منصوب ہوتی ہیں نسبتیں کہ فلانے یہ موجزہ کیا بناہ پر اپنی روحانی طاقتوں کے بناہ پر بہت مشہور جملہ ہے آپ نے ذاکروں سے اس لیے جو پر سنا ہوگا کہ جب مولا علی بن عبی طالب علیہ السلام نے در خیبر اکھیڑا اللہ صلی اللہ محمد تو کیا فرمایا مَا قَلَعْتُهُ بِقُوَّتٍ جِسْمَانِيَا بَلْ قَلَعْتُهَا بِقُوَّتٍ رُوحَانِيَا کہ یہ در خیبر جسے صبح شام چالیس چالیس نگے بان کھولتے ہیں بند کرتے ہیں تو میں علی نے جسمانی طاقت پہ نہیں روحانی طاقت کی بناہ پہ کھیڑ کے پھینک دئیے انسان کی روحانی طاقت وہ انسان تھے وہ کامل ترین انسان تھے جن کی سپیرچوالٹی اور انسانیت مکمل تھی ہم انسان ہیں ناکرس انسان ہیں ہمیں اپنے نقائس دور کرنے ہیں ان عصووں کو پیروی کرتے ہوئے اور ان کے راستے پہ چلتے ہوئے جتنا انسان کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا انسان کے اپنی شخصیت میں نکھار آتا چلا جاتا ہے انسان کے اپنی شخصیت اتنی پختہ ہوتی جلی جاتی ہے اور جو انسان اپنی سپیرچوالٹی میں کامل ہو اپنی روحانیت میں پختہ ہو اس انسان کا کسی کے ساتھ آپ بیہیو دیکھیں گے تو بڑا ہی اتمنان و آرام کے ساتھ وہ پیش آئے گا جس کے پاس سپیرچوالٹی نہیں ہے اسے مسجد میں پڑتا ایک بچہ بھی نظر آجائے نماز پڑتا وہ بچہ بھی اسے کھل بلا دیتا ہے جس کی روح میں گہرائی نہیں ہے اسے چھوٹی چھوٹی حرکت بے چین کر دیتی ہے لیکن جس انسان کی روح گہری ہے اس کے سامنے مشکلات کے طوفانہ کھڑے ہوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر آپ اسی پانی کے مثال دیں پانی جس سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے پانی سی زندگی اٹھائی ہے پانی سی زندہ موجودات کو زندگی بخشی ہے اسی پانی کی بڑی پیاری مثال ہے اگر بارش ہو اور کہیں کسی چھوٹی سی جوڑ میں چھوٹے سی کھڑے میں پانی کھڑو آپ گزرتے گزرتے کسی کنکر کو پاؤں مار دیں اور جیسی کنکر اس چھوٹے سی گڑے میں گرے گا کیا ہو جائے گا پانی گدلہ ہو جائے گا آواز بھی آگی ٹھپکی اور گدلہ ہٹ بھی سامنے آئے گی گندگی بھی سامنے آئے گی لیکن اگر پانی گہرہ ہو جتنا اس کی گہرائی زیادہ ہوگی اس میں آپ بڑی سی چٹان اٹھا کے ڈال دیں آواز دے گا لیکن گدلہ نہیں ہوگا کیوں کیونکہ گہرائی زیادہ ہے عمق اس کا زیادہ ہے depth اس کی زیادہ ہے بالکل جی یہ انسان کی اپنی نیچر ایسی ہے روحانیت ایسی ہے جتنی روحانیت علم و کمال کی مالک ہو اتنی ہی اس میں گہرائی زیادہ ہوتی ہے جس انسان کی روح میں گہرائی زیادہ ہو اس کے پاس قوت برداشت تحمل بڑھتا ہے آپ کہتے ہیں بڑا حلیم انسان ہے بڑا صابر انسان ہے بڑا شاکر انسان ہے کس بنا پر اپنی روحانی گہرائی کی بنا پر اس کے سامنے ایک آپ اس کا جسم دیکھ رہے ہیں لیکن جو اس کی تیہ ہے جو باطن ہیڈن ریالٹی ہے اس کی وہ بہت وسیع ہے جس کے اندر جتنی زیادہ گہرائی ہوگی اتنا زیادہ وہ مشکلات کے ساتھ جھیلنا اور ٹکرانا جانتے ہیں مشکلات کو سالف کرنا جانتے ہیں اپنی پرابلمز کو حل کر جانتے ہیں لیکن جس کے اندر ڈیف نہیں ہے ہر جگہ پہ وہ فساد ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ جگڑے ہو رہے ہیں جبکہ پرودگار فرماتا ہے لا تاتھو فی الارض مفسدین زمین میں فساد نہیں کرو یہ فساد نہیں کرو کیسے حل ہوگا جب روحوں میں ڈیفت آئے گی جب علم و نولج انسان اتنا انکریز کرے گا کہ ہماری ذات کا وہ حصہ بن جائے روحانیت پختہ ہوگی تو اس کے آثار خود بخود ہماری پرسنل انڈیویجن لائف پہ ہماری سوشل لائف پہ ہمارے ایک شہر میں زندگی بسر کرتے ہوئے ریلیٹیو جتنے بھی ہر جگہ جا کر ہمارا بیہیور چینج ہو جائے گا جتنی پرسنیلٹی مضبوط ہوتی ہے اتنا بیہیور کہتا ہے مضبوط ہوتا ہے اخلاق طرز عمل گفتار اور طریقہ بولنے کا ہر جگہ چینج یہ گا جاتی ہے وہ خود آپ کیا سمجھ دیں کہ جو ہمارے پاس پروردگار نے نالج آسل کرنے کی طاقت دی ہے وہ بھی کوئی اس کے خاص حد ہے یا اس کے آگے بھی آگے مراحل ہیں کم از کم جو فلسفرز نے اس کے مراحل بتائے ہیں سات مراحل ہیں عقل کے انسان کی عقل ہم نے عقل سنیے انسانوں کے پاس عقل ہے سات مراحلیں بتائے ہیں عقل کے ایک انسان ہے عقل کے پہلے ذینے پہ آتا ہے ability میں سب برابر ہیں all human beings are same ability میں same لیکن اس کے use میں پھر آگے جو ہیں اس کے پورے سات لیولز ہیں use کے وہ کیسے بڑھتے ہیں کس طرح وہ خود بخود اس میں عقل میں بختگی آتی ہے جتنا زیادہ نالج ہو ابتدائی نالج ہمارا کیا ہے ہم sense organs سے لیتی ہیں چیزیں آنکھوں سے کانوں سے فجعل نہ ہو سمیہ مبسیرہ جو پروردگار نے فرمایا کہ سام بھی اتا کی ہے بسر بھی نگاہیں بھی دیئے ہیں سننے کے لیے کان بھی دیئے ہیں یہ پہلا پہلا ہمارا source of knowledge ہے sense organs لیکن اس سے depth نہیں ملتی انسان کی عقل کو اس سے deeply نہیں جاتا ہے انسان یہ پہلا step ہے آپ یوں جانے کہ جیسے بیج سے سبز کونپل نکل پڑتی ہے بس کوئی طاقت ہے اس کی بیج سے نکلنے والی سبز کونپل کی طاقت ہوتی ہے کوئی اپنی کچھ بھی نہیں کبھی بھی تیز ہواں کے تھپیڑے اسے خوش کر سکتے ہیں کبھی بھی سورج کی زیادہ روشنی پڑی تو وہ خوش ہو سکتی ہے شروع میں sense organs کے بعد جو استعمال ہوتی ہے انسان کی عقل آپ کہتے ہیں یہ چیز فلان سے بڑی ہے یہ چیز زیادہ وہ تھوڑی ہے یہ ابتدائی مرائل عقل کے عقل کی activation کا پہلا پہلا یہ مرل ہے عام طور پر ہم اسی تشعور کے ساتھ یہ زیادہ مال یہ میرے یہ تھوڑے یہ میرے نہیں یہ سمپل سمپل آئیڈیاز یہ عقل کی پہلی سٹیج ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے عرض کیا کہ بیج سے نکلنے والی سبز کونپل یہ پہلا مرل ہے عقل یہاں پہ ہم compare کرتے ہیں دوسری چیزوں کو کبھی infer کرتے ہیں conclusion کرتے ہیں نکالتے ہیں کچھ چیزوں کو compare کر کے مقیسہ کر کے کچھ نتائج نکالتے ہیں نتائج نکالنے والی عقل ہوتی سہنسدانوں کے پاس نتیجی عقص کرنے والی چیزوں کو compare کر کے یہ سہنسدان لوگ medical شعبے کے کسی اور سہنس میں آپ چلے جائیں وہاں پر comparing ہوتی ہے یا engineering والے physics میں جو engineering میں جو فارمولے استعمال کرتے ہیں کتنی ہم نے ہائٹ کی building بنانی ہے کیا اس میں فارمولاز بنانے ان کی comparing ہوتی ہے ساری عقل میں یہ دوسرا مرلہ تیسرا مرلہ عقل کہاتا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو مشکل سوال پیش آئے اب ایسے بیٹھیں جس کے بارے میں امام صادق نے فرمایا کہ ہمارے سامنے کائنات اسی طرح جس طرح آپ کی اتھیلی آپ کے سامنے ہوتی کوئی تیسرے مرلہ چوتھ مرلہ عقل کا اس وقت جاتا ہے کہ جب کہتے ہیں کہ کوئی مشکل پیش آئے تو بلکل رب العالمین کے نور کے سامنے عقل جگمگا آ رہی ہو یہ چوتھے مرلے میں عقل جا کے سپیرچیلٹی میں جا کے پہنچ جاتی روحانیت میں پہنچ جاتی کہ پہلے کچھ تصورات تھے کچھ مفاہین تھے لیکن اب ہر حقیقت کو اپنے قلب کے ساتھ انسان محسوس کر رہے اس وادی میں جا کر مسلمان صوفیاء ہوں شیعہ عرفاء ہوں اولیاء ہوں یا دوسرے آسبانی عدیان کے پیروکار ہوں میڈیٹیشن کرتے ہیں جا کر میڈیٹیشن میں اپنی روحانیت کو پختہ کرتے ہیں خلوتوں میں نہ یہ کہ ہمارے دین اسلام میں روحبانیت حرام ہے روحبانیت دنیا سے کٹ جانا حرام ہے مگر خلوت لینا ضروری ہے یہ جو ہم پانچ ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں رب العالمین کی بارگاہ میں خلوت کے لیے جاتے ہیں اس کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں یہ ہمارا روحانی جس میں قرب پروردگار محسوس نہ ہو جس میں اپنے محبوب کے ساتھ گفتگو کرتے ہو یا لذت محسوس نہ ہو اس کو عارف عبادت نہیں مانتا عبادت شریف وظیفہ ادا ہو گیا جو گناہ تھا آقبت کا آخرت والا اس انسان بچ گیا کہ اس نے عبادت ادا کر دی لیکن قرب الاللہ قرب تان الاللہ جس کو سمین کی آدیث ہیں من اسبح للہ اربعین سباہ جرت ینابیع الحکم من لسان ایک چلہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حطور پر چلہ کرنے کے تورات لے کر آگئے چلہ اور رفا کرتے ہیں اس میں کوئی قبات بھی نہیں شریف طور پر ایک چالیس میں کرنا ایک چالیس آپ کے ہیں تین دن کا دس دن کا اسی کے ملتے جلتی چیز ہیں آپ نے امام غزالی کا نام سنے امام غزالی بہت بڑی امام اہل سنت کے ہیں ہمارے تو نام لے امام غزالی تکر بہت نہیں کیا تصور جائے بہرحال ایک صوفی بھی ہیں صوفی مشرب ہیں امام بہت عرصہ پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے کہیں پر کسی نے آ کر کوئی ایسا لفظ کہا کہ غزالی صاحب کے انسلٹ محسوس ہوئی کہ میں اس ادارے کا عالم ہوں میں پورا مدیر ہوں ہیڈ ہوں اس کا اور مجھے یہ لفظ اس نے کہہ دیا غزالی صاحب جب تنہائی میں گئے تو پھر اپنے چلے گئے سارا مدرسہ نظام چھوڑ کے مکہ چلے گئے وہاں جا کے انہوں نے دو سال ریاضت کی اور غزالی سے پھر کہتے ہیں وہ دو سال کی میری ریاضت پوری عمر کے علم پہ غالب آگئی دو سال کی میری ریاضت پورے علوم پر کیونکہ خلوت میں چلے گئے انسان جب تنہائی میں جاتا ہے مراقبہ کرتا ہے میڈیٹیشن کرتا ہے اپنے نفس کا معاصبہ کرتا ہے اور ہمارے امامیں موسیٰ قاظم کے ارشاد ہے کہ رات سونے سے پہلے اپنا معاصبہ کر کے سویا کرو رات سو اپنا معاصبہ کرو کہ آج کا دن میرا کیسے بیتا آج میں نے اس دن میں کیا کیا کتنے لوگوں کو میں نے کرو وہ خود معاصبہ کرنا کہ جب انسان اس معاصبے میں ہے کہ میں نے آج دن میں کیا کیا اپنا عساب کتاب سمپلی اور جب نقائص نظر آ جائیں کہ آج ہماری یہ خوبیوں تھی یہ نقائص تھے خوبیوں کو خدا کا شکر ادا کرے نقائص پہ استغفار پڑھ کے اپنے بستر پہ سو جائے اور جان لیں کہ یہ میری موت سغرا ہے نہیں معلوم صبح آنکھ کھلے گی یا یہ میڈیٹیشن ایک قسم کا یہ ایک قسم کا میڈیٹیشن ہے انسان کو اپنے آپ سے غفلت سے نکال لیں اور بیداری میں لے کر آنے کا میڈیٹیشن میں یہ ایک چلہ بتاتے آئے صوفیہ اور رفا کہ چالیس دن اپنے عامال پر آپ نظارت کریں کنٹرولنگ کریں اپنی لائف کو اپنے بیہیو کو اپنے ڈیڈز کو کہ چالیس دن اگر خالصتا لیلہ گزر جائیں ایسی انسان کی پھر زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہوں گے کہ یہ انسان اپنی روح کی پھنچ چکے اور ایک کامل انسان کے کمال کو پہچاننے کی ایک رمز راز ہے کہ جو اس کے زبان سے جاری ہو رہے ہے اب دیکھیں امیر اسلام کی کلمات کسار ناجر بلاغ آخر میں امام سجاد اسلام کی دعائیں پڑھیں صحیف سجادیہ کو کہا گیا زبور آل محمد جس طرح حضرت دعوت کی زبور تھی صحیف سجادی آل محمد کا زبور رب العالمین کے ساتھ مناجرات کرتی ہوئے کیا اظہار کلمات ہے وہاں پر عاشقان یا مناجرات امیر المومنین مولای یا مولای مفاتی میں موجود کہ جس انسان کی زبان سے کلمات جاری ہو رہے ہیں وہ کلمات اس کی تہی روحانیت کی نکاس ہے کہ مولا علی علی نے فرمایا المر مخبوع انتہت لسان نہیں کوئی انسان اپنی زبان کی نیچے چھپا ہوئے جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک شیشے اترکی ہو جیسے اس کا ڈکن شیشے کا کھولے گا خوشبو آئے گی اگر کہیں پر گندگی ہو اپر سے غلاف ہٹے تو گندگی کی بدگو آئے گی مولا فرماتے ہیں انسان کے وجود میں زبان ایسی ایک چیز ہے گویا کہ آپ کی پوری شخصیت کا پردہ ہے زبان کی نیچے انسان کی شخصیت چھپی ہے کہ جب یہ زبان استعمال کرتے ہیں اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر وہ ینابی حکمت ہیں یا کچھ اور آقلانہ باتیں کرتے ہیں یا خرافاتی اور تواہماتی ہے حقیقت پسند ہے یا باطل خواہشات کے تلاتم میں گرفتار ہے کہاں کہے لہذا کلام انسان کی خود پہچان ہوتی ہے کیا بول رہے کہاں سے لار ہے یہ ہے کہ انسان جب مراقبے کرتے ہے اپنی روحانیت پر فوکس کرتے ہے اور جو اس روحانیت کو پا لیتا ہے اس کے زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں چالیس دن میرے خیال میں مدد زیادہ نہیں ہے مہر رمضان میں تیس دن تو بڑا مراقبہ ہم مسلمان کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں الحمد اللہ میں رمضان ہے بہترین مراقبہ ہمارا جیسے تیس دن میں رمضان کے ایک مومن مسلمان بڑی کامجابی کے ساتھ خلوص اللہ کی خاطر ہر حلال خائش سے بھی در گزر کرتا ہے اگر چالیس دن اس طرح خالصتا للہ کہ ربہ تیری محبت کے لئے نکلا ہوں اور ہر اس کام سے بچا جو تیری محبت سے مجدور کرے عشق پروردگار میں اگر انسان کی روحانیت کو جلا اور شفافیت مل جائے تو وہ روح جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے وہ خود علم و حکمت ہے خود غفار ہے بلکل وہ روحانی صفات جب انسان اپنی روح کو سی پا لیتا ہے تو روحانی صفات کا مذہر بن جاتا ہے یہ بڑا پیارے جملہ ہے کہ ایم اپنے کمالات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں مظہر ہیں یعنی وہ صفات جو رب نے پسندیدہ اپنائی ہیں وہ ان ہستیوں سے جاری ہوئی ہیں کیونکہ روحانیت کے دریا اور اس بیکران سمندر تک پہنچی ہوئے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ کامل ہستیاں ہم شیعوں کو عطا کی ہیں اور الحمدلللہ یہ ہمارا فخر ہے جیسے امام خمین رضوان اللہ فرماتے تھے کہ میرا فخر یہ ہے کہ میں صحیف سجادیہ اور نحج البلاغہ کا وارث ہوں یہ فخر ہے مسیحہ کا کہ ہمارے پاس آئیم تحرین جیسی کامل ہستیاں موجود ہیں اور ان کی تعلیمات سے جب انسان جا کر دیکھتا ہے آپ کبھی مقیسہ کریں کمپیر کریں تو جو مذہب تشیع نے انسان کی اور انسانی عقل اور روحانیت کی حقیقت بیان کی کسی دین و مذہب نے بیان نہیں کی اگر آپ نے روحانی کمال ہم نے حاصل کرنا تو پہلے پتہ تو روح کیا ہے پہلے پتہ ہو اس کمال تک پہنچنے کے سورسز اور ٹولز کیا ہیں شیعہ مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب نے اتنا کام اس کام پہ نہیں کیا انسان کی روح کو کمال تک پہنچ جانے کے لئے پس روحانی کمال جتنا جتنا انسان کا نالج بڑھتا جاتے ہے جتنا جتنا انسان کے مائنڈ میں روشنائی بڑھتی جاتی ہے روح اس دنی ہی پختہ اور گہری اور امیق ہوتی چلی جاتی ہے جتنی روح گہری امیق ہوتی چلی جاتی ہے شرح صدر صبر حلم برداش شکر یہ صفات خود بخود انسان کو حاصل ہوتی ہیں انسانی کمالات بن کر درود پڑھئے محمد وآل محمد چلی محمد بو ی pentru آپ کر